سام میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کلمہ آتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں جی تحلیل کلمہ کو کیا بولا جاتا ہے جی تحلیل لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ اس کو کیا بولا جاتا ہے جی تحلیل بولا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی تحلیل تو اس کے ساتھ آپ دیکھئے گا دوسرا ارکان اسلام جو ہے نا جی وہ کیا ہے نماز نماز آپ کو بتایا ہے کہ میراج کی رات جو ہے نا جی وہ فرض ہوئی تھی پچاس نمازیں ہوئی تھی جن میں سے کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے نا زور کی نماز جو ہے نا جی زور کی نماز وہاں سے نے سٹارٹ کی اور پھر اسر پھر مغرب پھر شاہ پھر خجر وہ سرکار پھر پڑھائیں ہونا تو پھر اس طرح جو ہے کہ یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو یاد ہوتی کہا کہ پانچ نمازیں دی اور آپ کو بتایا کہ نماز کا سب سے پہلے اس حساب میں جو ہے نا جی سوال کس کا ہوگا جی نماز آپ یاد رکھئے کہا کہ نماز جو ہے نا جی نماز اس کا وہ کہتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہے جی لغوی معنی جو ہے نا جی وہ آپ نے یاد رکھئے گا دعا کرنا ہے جی نماز کا مطلب کیا جی دعا کرنا ہے جی قبلہ تبدیل کب ہوا تھا جی دو ہجری کو قبلہ کب تبدیل ہوا تھا جی دو ہجری کو قبلہ تبدیل ہوا تھا جی سمجھا گی جی اچھا جی آپ یاد رکھئے گا کہ منافقین کی مسجد تھی جس کا نام کیا تھا جی سرار مسجد سرار جو آپ کو تاہلی نو ہجری کو گرا بھی تھی ایک مسجد تقوی بھی ہے جی وہ کس کو بولتے ہیں جہاں پڑھ کے ہیں مسجد تقوی جی یہ مسجد قباہ کو بولا جاتا ہے جی ٹھیک ہو گئے جی قباہ کی جو مسجد ہے نا جی اس کو کیا بولتے ہیں مسجد تقوی اچھا جی دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں جی ایک آپ میں یاد رکھنا ہے جہری نماز ہوتی ہے جی اور دوسری کیا ہوتی ہے جی خفی جہری اور خفی جہری کون سی ہوتی ہیں جس میں تلاوت جو ہے نا جی وہ اپن کی جاتی ہے آپ کو کہتا ہے مغرب عشاء اور فجر یہ ایسی نمازیں ہیں جن میں تلاوت امام کیا کرتا ہے جی اپن لی تلاوت کرتا ہے جی ٹھیک ہے نا جی اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی جہری نماز اور اثر اور زور کی نماز میں آپ کو کہتا ہے تلاوت امام خفیہ کرتا ہے جی اسے خفی جی ہم نماز بھی بولتے ہیں اسے سری نماز بھی بولتے ہیں سری سمجھا گی جی تو یہ نام آپ نے یاد رکھ رہا ہے ایک آتی ہے سلاوات البستہ سلاوات البستہ سنٹرل نماز کون سی ہے جی سلاوات البستہ جو ہے وہ ایسی نماز ہے جو مطلب سنٹرل میں آتی ہے جی وہ کون سی ہے جی اثر کی نماز ہے جی اب یاد رکھے گا سلاوات البستہ جو ہے وہ اثر کی نماز ہے سرکافی میں کون سی نماز ہے جی سمجھنے یا رکھا خفی خفی اچھا خفی میرے بھئی خفی کا مطلب ہے زور اور اثر یہ دو نمازوں میں آپ کو ہوتا ہے جو حکم کیا آپ لیٹیز ہیں تو آپ تو نماز مسجد میں پڑھنے نہیں جاتے نا جی تو بسیقلی کیا ہے کہ آپ تو دھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے تو ساری خفی ہیں کیونکہ جو تلاوت آپ کو ہوتا ہے امام امام اوپن تلاوت کرتا ہے وہ تین نمازی ہوتی ہیں مغرب ہے اشاء ہے اور خجر ہے ان تین میں اوپر تلاوت ہوتی ہے لیکن جو زور اور اثر کی نماز ہیں اس میں امام تلاوت جو ہے وہ کرتا ضرور ہے لیکن دل میں بڑھتا ہے یعنی خفیہ پڑھتا ہے اس ویسے ہمیں کیا بولتے ہیں جی خفیہ نماز ہیں یا خفی نماز ہیں آپ نے جان رہے ہیں اچھا لی آپ یاد رکھئے گا کہ جب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیا بولا جاتا ہے جی مقتدی مقتدی جو ہوتے ہیں نا جی ان کی کچھ قسمیں ہیں ایک قسم ہے جی اس کا نام ہے مدرک اس کا نام کہہ رہی ہے مدرک ہے جو مدرک ہے نا جی یہ آپ یاد رکھئے گا کہ یہ امام کے پیچھے نا شروع سے تکبیر تحریمہ سے لے کے انڈ تک نماز پڑھتا ہے جی آپ کو تر کچھ نمازی بڑے ایکٹو ہوتے ہیں وہ جنا بران ہوتی ہے تو وہ چل پڑھتے ہیں مسجد پڑھا تو ان وہ جا کے پوری نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں جی امام کے پیچھے تو ان کو کیا بولا جاتا ہے جی مدرک ایک ہوتا ہے جی آپ یاد رکھی گا کہ مسبوک آپ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہ عادت ہوتی ہے وہ جان پوچھ کے نا جی گھر پیٹھے رہتے ہیں اچھا جی جاتے ہیں جی اچھا جاتے ہیں تو ہر روز وہ کیا کرتے ہیں جی لیٹ پہنچتے ہیں جیسے ہمارے جب سوڈنٹ آتے ہیں جی جان پوچھ کے وہ روز کیا کرتے ہیں جی لیٹ پہنچتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھی رکت شروع سے ان کی رہ جاتی ہے جاتے ضرور ہیں لیکن پڑھتے کیا ہیں جی لیٹ پہنچتے ہیں کو کون سے مقتدی بولتے ہیں جی مسبوک آپ نے یاد رکھی کرتے ہیں پھر لاسٹ میں کہتا ہے مقتدی کی قسم میں اس کو بولتے ہیں لاحق لاحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جی شامل تو ہوا تھا شروع میں لیکن کسی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی خلل آ گیا وضو ٹوٹ گیا جب کوئی چکر ہو گیا تو یہ کچھ بیچ میں یا اینڈ میں سے اس کی کچھ امام کے پیچھے نماز رہ گئی تھے آپ کو تنہیں یہ وضو کرنے چلا گیا تو جو نماز اس نے پڑھی تھی اس کے بعد بیچ میں اس کا کیا آ گیا گیا گیپ آپ بتا دوں کہ اگر بندہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اگر جا کے نا جی اسی طرح پیچھے ہٹ جائے اور جا کے نا آپ وضو کرے کسی بندے سے بات نہ کرے تو واپس اسی امام کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے جو اس نے نماز آ رہی پڑھی تھی نا وہ اس کی کاؤنٹ ہو گی سمجھا گی نا جی تو پھر جو رہتی تھی وہ بیچ میں جو رہ گیا وہ اس نے پوری کرنی ہاں سمجھا گی نا کیونکہ کئی بندے سمجھ دیں جب وضو ٹوٹ گیا تو جو پہلی پڑھی ہے وہ بھی جاتی رہ گی ہاں وہ گپوں میں لگ جائے تو پھر جاتی رہ گی ہاں وہ سیدھا جائے جا کے نماز وضو کرے اور واپس آ کے اسی طرح کھڑا ہو جائے تو پھر پہلے والی نماز کیا رہ گی جی کاؤنٹ رہ گی سمجھا گی نا تو اس کو کیا بولتے ہیں جی لاحق بولتے ہیں آپ یاد رکھئے گا کہ نماز جو ہوتی ہے نماز وطر جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ نماز وطر جو ہے نا جی اس کو کیا بولا جاتا ہے یہ سوری نماز وطر کہہ رہا ہوں نماز ترابی نماز ترابی جو ہے نا یہ سنت مواقدہ مانی جاتی ہے ٹھیک ہے نا نماز ترابی کیا ہے جی یہ سنت مواقدہ ہے اور وطر جو ہوتے ہیں نا یہ واجب ہے آپ کو کہتا ہے وطر واجب ہے اور نماز ترابی جو ہے یہ کیا ہے جی سنت مواقدہ مواقدہ پتا ہے جی ایسی سنت جو ہر حال میں کیا کی جائے جی قائم کی جائے اس کو جیسے آپ کو بتا ہے کہ زور کی چار سنتیں ہوتی ہیں فجر کی دو ہوتی ہیں تو وہ ہر حال میں پڑھنی ہیں تو فرض کے ہی تقریبا درجے پہ پہنچ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں سنت مواقدہ ایک ہوتی ہے سنت غیر مواقدہ وہ ایسی سنت ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا جی نہ پڑھیں تو گناہ جی ایسی سر کی چار سنتے جو ہے نا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے جی سواب زیادہ ملے گا جی لیکن اگر نہیں پڑھتے تو گناہ کوئی نہیں جیسے آپ کوتا ہے نفلی نماز ہوتی ہے جی آپ کوتا ہے دعای قنونت جو ہے نا جی وہ کس نماز میں پڑھی جاتی ہے جی جی اب یاد رکے گا کہ وطر کی نماز وہ پڑھی جاتی ہے پھر ایک نماز ایک قصر آتی ہے جی نماز قصر کا کسی کو پتا ہے جی کیا ہوتی ہے جی کیونکہ اپنا ہم نے تھوڑا ڈسکشن میں یہ پڑھ گا جی نماز قصر بتائیے گا جی جی سفر کتنا ہو تو نماز قصر ہوتی ہے جی میرے بھئی یہ فیفٹی سیول کلو میٹر سے نسٹارٹ ہو جاتی ہے جی نماز جانگی نہیں فیفٹی سیول کلو میٹر جس بندے نے گار سے نکلا ہے تو اس نے سفر کتنا کرنا ہے فیفٹی سیول کلو میٹر کرے گا تو آپ یاد رکھئے گا کہ کیا ہو جائے گا جی وہ اس کی قصر سٹارٹ ہوگی قصر کہاں سے سٹارٹ ہوگی جب گار سے نکلے گا تب بھی سٹارٹ ہو جائیں لیکن اس میں ایک شرط ہے اگر اس نے اس جگہ پہ پندرہ دن سے کم قیام کرنا ہے پھر قصر کرے گا اگر اس نے پندرہ دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر قصر نہیں کرے گا پھر پوری نماز پڑے گا سمجھا جائے گا یہ آپ نے این میں رکھے گا کہ پندرہ دن کی بھی شرط ہے ایک تو فیفٹی سیول کلو میٹر کا ہونا ہے دوسرا کیا ہے لیکن ایک بندہ نیت جو ہے اس کی یہ ہے کہ میں پندرہ دن سے کم قیام کروں گا لیکن رہ بے شک مہینہ لے نیت اس کی کیا تھی کہ میں نے پندرہ دن سے کام جیسے لیکن آپ کسی سے پیسے لینے اللہ ہو رہا ہے آپ کا دل ہے کہ یار میرا دو چار دن وہاں لگنے ہیں جہاں زیادہ بھی تو میں نے پیسے لے کے واپس آ جائے لیکن وہ بندہ آپ کو روک لیتا ہے کہ یار ابھی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تم دور سے آیا دو چار دن اور نکالو میں کر دیتا ہوں تو ایسے کرتے کرتے مہینہ گزر گیا گیا تو مذہب آپ قصر میں رہیں گے قصر کا مطلب کیا ہے کہ جب دو چار فرض ہوں گے تو ان کے کیا پڑھنے ہیں جی دو فرض آدھی نماز پڑھتے ہیں تین والے تین والے تو کچھ کرنے نہیں سکتے مغرب اکنا مغرب اور فجر کی قصر نہیں ہوگی اب دو میں سے ایک نہیں کر سکتے تین میں سے ڈیڑھ نہیں کر سکتے چار والے ہی دو ہوں گے ہاں آپ کو لے رہا ہوں جی جی آپ ہوں اور یہ فرض نماز میں آپ ہوں گے سمجھا گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں آپ ہوگا باقی اسی طرح ہی ہوگا جیسے دوسری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں صرف پڑھنے ہی فرض ہیں اور فرض بھی کیا کرنے ہیں آپ پڑھنے ہیں کیونکہ ان کی لاجک سمجھاتی ہے کیونکہ یہ رائع دی گئی ہے کن لوگوں کو جی جو مصافر ہے کیونکہ پرانے دور میں لوگ آپ ہوتا ہے گھوڑوں پر انٹوں پر سفر کرتے تھے لمبا سفر ہوتا تھا تو ان کو لیتا تھا ٹائم بچ جائے مارا نا سمجھا گی تو وہ دو چار فرض بھی بجائے گیا پڑھنے کے دو فرض اگر پاکی ساری نماز پڑھنے ہیں تو پھر ان کی جگہ میں چار ہی پڑھنے ہیں ایسے ہی ہے نا جی ملک سترہ رکھتے ہیں آپ پندرہ پڑھ رہے ہو تو مطلب سترہ پڑھنے میں کتنا پھر ٹائم لگ جائے ہیں تو لاجب ان کی زیادہ پہتر ہے کہ فرض ہی پڑھنے ہیں اور فرض بھی ہاف پڑھنے ہیں واقعی نماز میں پڑھنے ہیں اچھا جی ایک دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے نا جی دو سجدوں کے درمیان آپ اٹھتے ہیں نا جی اس کو کیا بولا جاتا جی جلسہ اسے کیا بولتے ہیں جلسہ بولا جاتا جی جلسہ جلسہ جو ہے یہ واجب ہے آپ یاد رکھے گا کہ جلسہ کیا ہے یہ واجب ہے امام اس سے بھی کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں پڑھا امام کے پیچھے پہلی صرف میں کھڑانے والے کا نام اس طرح نہیں دیا گیا دیکھ لیں گے اچھا جی اب آپ یاد رکھے گا کہ ذکو میں سیدھا کھڑا ہونے کو کیا بولتے ہیں جلسہ سمجھا گی نماز جنازہ جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ نماز جنازہ کو پوچھے یہ کیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ فرض ہے لیکن کیا ہے کہ چند لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو سب کعدہ ہو جائے گا اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے سمجھا گی نا جائے تو اس کے لئے سے یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ نماز جنازہ آ جائے تو فرض سے کفایہ آ جائے کیونکہ پوری بستی کے لوگ تو جا نہیں سکتے تو بستی میں سے کچھ لوگ چلے جائیں گے تو سب گناہ پھر دہا ہو جائے گا اچھا ایک نماز ہوتی ہے نمازِ استسکاہ نمازِ استسکاہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ نماز ہے جب بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لئے بارش کے لئے نماز جو پڑھی جائے اسے کیا بولتے ہیں نمازِ استسکاہ پھر ایک نماز آتی ہے نمازِ قصوف یہ چاند گرن لگے نا جی چاند گرن تو اس کے لئے ہوتی ہے جو میں سوری چاند گرن کہہ رہا ہوں سورج گرن کیونکہ قصوف ہے نا جی خصوف آئے گا نا جی تو وہ چاند گرن لگے یہ قصوف جو ہے نا یہ سورج گرن کیونکہ خصوف جو ہے نا کھے سے یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ چاند گرن لگے اچھا جی نمازِ استخارہ نمازِ استخارہ اپنے یاد رکھے گا یہ وہ نماز ہے جو آنے والے مطلبِ واقعات کے بارے میں آپ کو طرح لوگ کو کام کرنا چاہتے ہیں کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جی اس کو نمازِ استخارہ جو ہے نا جی وہ مطلب ہے کہ بولتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دے جیسے لوگ شادیاں کرتے ہیں تو آپ کو طرح اس سے پہلے وہ استخارہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے استخارہ کیا کرنا ہے خود سے کرنا ہے آپ ادھر بزو کر کے دو رکھت نماز استخارہ پڑھ کے ٹھیک ہے جی تو دعا کر کے سو جائے تو اللہ اگر آپ کو کوئی اس میں اچھی چیز خواب میں دکھاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے جی وہ مارا جو کام ہے وہ بہتر ہے اگر اس میں کوئی ایسی خوف والی کوئی ڈرونی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو مطلب ہے کہ کیا ہے جی کہ یہ نمازیں نفلی ہوتی ہیں تو یہ نفلی ہیں نا جی یہ کوئی نمازیں جو ہے نا وہ فرض تو نہیں ہیں نا یہ تو نفلی نمازیں ہیں آپ کو کہتا ہے نفل جو ہے یہ میرے بھائی آپ میں یاد رکھنا ہے کہ نفل جو ہے وہ فرض تو فرض ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے نفل نماز جو ہوتی ہے یہ بزرگی کو بڑھاتی ہے تقوے کو بڑھاتی ہے سمجھا گی جی جی زہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہے نا جی ایک دفعہ نہیں ملا دوسری دفعہ پڑھ لیں پھر تیسری دفعہ پڑھ لیں اگر پہلی دفعہ بھی اشارہ ملا ہے تو اس کو اثینٹک کرنے کے لیے آپ دوبارہ کیا کر سکتے ہیں جی دوبارہ پڑھیں گے اگر دوبارہ بھی وہی اشارہ ملا ہے تو مطلب کیا ہے جی کہ یہ چیز ٹھیک ہے اگر پوزیٹیو ملا ہے تو پوزیٹیو اگر نیگٹیو ملا ہے تو پھر اس کو نیگٹیو جانے بھی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نا مولوی کو پیسہ پہ پیئے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کرو پھر یہ مارا خواب مولوی کو کیسے آئے گا ہے سمجھا گی نا رانگ نمبر پہ کال کیسے جائے گی مولوی جو ہے نا وہ مارا استخارہ مولوی کرتے ہیں کیا کہ نفل کا اور میرے بھئے نفلی نماز جو ہے نا جی یہ پیسکی اب لفظی مطلب تو دیکھنا پڑے گا اس کا کہ نفل جو ہے لیکن ایسی نمازیں ہیں جن کے نام پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی پڑھیں گے تو بہت زیادہ اصواب ہوگا نام پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے جی ان کو نفلی نماز بولا جاتا ہے تو اب یاد رکھیں گا کہ یہ تو جنرل تھی نا جی استخارہ اب کچھ پراپر نفلی نمازیں ہیں جی جیسے آپ کو بتا ہے اس شراء اپنا تحجد ہوتا ہے جی تحجد کی نماز جو ہے نا جی یہ پڑھی جاتی ہے جی صبح کے ٹائم فجر سے پہلے تو آپ کو بتا ہے یہ سب سے مقبول نماز مانی جاتی ہے تحجد کیونکہ نا جو لوگ تحجد پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے زیادہ قریب ہے نی کو تو تحجد پڑھنے والے جی میرے بھئی کوئی فکس تعداد نہیں ہوتی دو رکھتے پڑھنی لازمی ہے جی نمازیں قصوب وغیرہ تو دو دو رکھت ہی پڑھی جاتی ہے ویسے جو تحجد کی نماز ہے یہ دو رکھت نماز جو ہے نا جی پڑھنی ہے اور دو دو چاہے آپ سعود افہ پڑھ لیں سمجھا جائے آہ تو وہ اضافی نماز ہی ہے نا جی نفلی نماز جو ہے ایسے جس کی کوئی پبندی کوئی نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں تو کیا ہے جی سواب ہے نا پڑھے تو گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ نفل جو ہوتے ہیں یہ بزرگی کو درجے کو انسان کو جو تقویٰ بولتے ہیں نا جی اس کو بڑھانے کے لیے جو اللہ اللہ کہتا ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہوگا اس کی عزت اس کا مقام زیادہ ہوگا تو وہ کونسی عبادت تقویٰ میں کوئی بڑھاتی ہے جی وہ نفلی نماز بڑھاتی ہے فرص تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں فرص تو آپ کے سمجھلے نا آپ یاد رکھئے گا جیسے آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو جو کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ تو سب نہیں رکھ رہی رکھنے ہیں پتہ سے چلنا ہے کہ آپشنل کس کے کون کون سے ہیں تو یہ آپشنل سبجیکٹ آئے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان سے آپ کو نمبر ملنے ہیں جی کمپلسری تو سب نہیں رکھ نہیں رکھ رہے ہیں جب دیکھو نا آپ کوئی بھی پیپر دینے جاتے ہو تو پاک اگر اسلام یاد یہ کمپلسری ہے آپ ماسٹر ڈگری کرو آپ پی ایم گریڈیویشن کرو کوئی اور ڈگری کرو پاک اگر اسلام یاد کیا ہی نہیں کمپلسری ہے لیکن اس سے دیکھنا اگلہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اور سبجیکٹ کون سے رکھے ہیں ہم جانتے ہیں تو یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ تحجد کی نماز نا اپنی نماز میں لیں پھر ایک نماز آتی ہے اس کو بولتے ہیں اشراع جب فجر کی نماز پڑھ دی جائے سورج نکل آئے پراپر سورج نکل آئے تو پھر ایک نماز پڑھ جاتی ہے جس کو کیا بولتے ہیں جی اشراع پھر جب سورج ٹھیک ٹھاک نکل آئے ٹھیک ہے نا جی تو اس نماز کو بولتے ہیں چاشت اور پھر آپ کہتا ہے مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں بولتے ہیں عوابین تو یہ چار نمازیں آپ نے یاد رکھے گا کہ کیا ہیں جی 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 ناشتہ ناشتے کے ٹائم جو ہے نا جی وہ چاشت پڑھے جاتے ہیں جب ناشتہ ہوتا ہے نا آج کال آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے کے ٹائم جو نماز پڑھے جاتی ہے نا مفلی اس کا نام کیا جی چاشت ہے سمجھ آگی جی بولتی نماز کے بعد جی جی عوابین پڑھے جاتے ہیں سمجھ بھی یہ دو رکھتی ہے ہوتی دو رکھتی ہے اگر پر دو دو بار کے آپ چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں میرے بھئی شراق جب آپ فجر پڑھ لیتے ہیں نا جی تو فجر کے بعد آپ مزجد میں بیٹھے رہتے ہیں یا گھر میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ سورج نکل آئے تو اس کا کیا ہوگا جب سورج پراپر نکل آئے نا کیونکہ آپ بتا ہے ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے وہ زوال کا ٹائم اس کو بولتے ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے سورج جب پراپر نکل آئے گا تو اس وقت اس شراق پڑھیں گے عوابین یہ ہوتے ہیں مغرب کی نماز آپ بتا ہے نا کہ اثر سے لے کے مغرب تک کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی جب آپ نے اثر پڑھ لی نا جی تو اثر کے بعد آپ مغرب تک کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتے تو پھر مغرب کے بعد تو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا جی عوابین اسے کیا ہوگی نہیں جی کلیر ہوگی اب آپ نے یاد رکھ لیا کہ کوئی غلطی ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں سجدہ صاحب آپ کو بتا ہے کہ سجدہ صاحب کیسے نکالیں گے آپ ساری نماز پڑھ کے عطایات بیٹھ کے جب عطایات پڑھ لیں گے نا جی کوئی ایک دائیں طرف آپ کر کے سلام پھر کے پھر سے دوبارہ جو ہے نا یہ دو سجدے کر کے پھر عطایات پورا پڑھیں گے پھر سلام پڑھیں گے اپنا ضرور پڑھیں گے پھر دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں سجدہ صاحب یہ بسکلی نماز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ چھوٹی موٹی غلطی ہے اس کا مطلب نہیں کہ کوئی فرض آپ نے نماز کا چھوڑ دیا ہو اس کو کبر نہیں کرتا یہ یہ بسکلی کوئی سنت واجب کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کبر کرے گا اگر کوئی فرض رہ گیا ہے تو پھر آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنے پڑھیں گے سمجھا گی آپ کو تحریک ہوتی ہے جب نماز پڑھتے تو تقبیرِ تحریمہ آتی ہے تقبیرِ تحریمہ تقبیرِ تحریمہ آپ کو تاں نماز کی نیت باندھتے وقت اللہ وقت پر کہہ کر دونوں کھاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کو تقبیرِ تحریمہ بہتی ہے تمجھا گی اچھا دی آگے دیکھئے کر سنت موقتہ اور غیر موقتہ کا پتہ چل گیا نا جی آپ سنت academia سنتyہ سنت 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 اچھا جی کہتے ہیں کہ سنت کیا سنت موقتہ اور نوافر نمازوں کی قضاء ہوتی ہے جی تو نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں عید کی نماز کا بھی بتا دیں عمر بھئی عید آنے دیں آپ لوگوں نے یہی تو مسئلہ ہے عید ابھی عید کا ہم نے پڑھایا ہے مجھے اپنے صاحب سے پڑھانے دیں مجھے نہ گائر کریں میں آپ کو ساری چیزیں پڑھاؤں گا اور اس طریقے سے پڑھاؤں گا ہر چیزیں جب نہیں ہوگی پھر مجھے بتائیے گا اچھا جی کو ہم نے کسر کا کیا تھا 57 کلومیٹر وہ کلومیٹر کی جگہ پہ آپ نے میل لکھنا ہے وہ سلسی غلطی ہے 57 مائل ہے کسر نماز اچھا جی آپ یاد رکھئے گا کہ پانچ نمازوں میں ٹوٹل کتنی میرے بھئی رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو وہ تو سامی اللہ حلمان حامدہ کہنا ہے نا جی ربنا لکل ہم رکوع سے سیدھا اوپر جانا ہے ادھر تو تکبیر ہوتی کوئی دنیا ٹھیک ہے نا جی وہ تو جب مولوی کہتا ہے مولوی کے پیچھے کرتے ہیں تو وہ بھی سامی اللہ حلمان حامدہ ہی کہتا ہے وہ آگے وہ چھلکوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ آپ کہہ سکتے ہیں رفا یہ دین جا مطلب ہے کہ جو الاتشی کرتے ہیں نا جی اسلام بیکم جی جی چھلو نیٹی بابی رہا نگنا ہے چھلو پوچھتا ہے آج اسے بچے ہی کو نہیں آئے چھلو پوچھ لیتا ہے جی جانڈے جو کسی جوان دا ہو پوچھتے ہو ہے میرا ایک کو ہے جشتدار تو دمار ہے آسپیٹل ہے میرا ہے اچھا پھر اس کو بتا رہا چھلو کلاس کے بات کرتے ہیں جی جی میرے بھئی وہ رفا یہ دین وہ آگے فرقوں کا مسئلہ ہے سنپل آپ مطلب ہے نہ کہ اس کو رکھے نہ کہ ہم میں کسی فرقے ہے کہ تنہی نے اسلام یاد پڑھنی ہے ہم تو جنرل پڑھیں گے اچھا جی آپ یاد رکھئے گا کہ بات کرتے ہیں کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی ٹوٹل رکھتے ہیں فورٹی ایٹ ہیں یعنی ٹوٹل پانچ نمازوں میں رکھتے ہیں کتنی آتی ہیں فورٹی ایٹ ٹھیک ہے نا جی جن میں سے سترہ جو ہے نا جی وہ آپ یاد رکھئے گا کہ فرض ہیں فرض کتنے ہیں جی سترہ ہیں جی اور بیس رکھتے ہیں جو ہے نا وہ سنت ہیں اور آپ یاد رکھئے گا کہ آٹھ رکھتے ہیں جو ہے نا جی وہ کیا ہے جی یہ نسلی نمازیں ہیں جی ٹھیک ہے جی آج اس ٹوٹل ہیں جی سترہ ہیں پڑھتے ہیں ہاں اس طرح ہے نا میرے بھئی یہ جس اس میں تین وطن بھی تو ڈال لیں تو پھر یہ بیس ہو گیا بیس بیس اور یہ آٹھ اٹھالیس بری ہو گئے جی سمجھا جی تو یہ یاد دی ڈال لے تیرہ فرض نہیں ہے تیرہ فرض کیسے بنتے ہیں میرے بھئی آپ کوٹو بناو کہ صبح کی دو فرض ہیں جی زور کے اور اثر کے کتنے ہیں ہی آٹھ اور دو دس ہوگا تین مغرب کے اور چار ہی آگے کتنے ہوگا سترہ نہیں ہے کیونکہ آپ ٹیٹھنیکل بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تیرہ تو بنتے ہی ہیں ہی گوگر ہی گوگر